افر ہے اتبہ بن ابی وقاس اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر نیزوں پر تیروں پر پتھر نظروں سے نکل گیا لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے موں پر یہاں لڑے اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گئے پیچھے ایک کھڑا تھا وہ یہاں گردن میں لگا کنارہ تو آپ بے ہوش ہو گئے دانت بھی ٹوٹ گئے چیرہ بھی خون و خون ہو گیا اب بے ہوش ہو گئے یوں گر گئے صحابہ نے سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب نظر و قطار رونا شروع کر دیا تھوڑے دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لئے بد دعا فرما دیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مبلہ تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے آئیے سامنے امت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں کافر آپ نے ہاتھ اٹھا ہے صحابہ سمجھے کہ ہونے ناندے بیڑے بڑھ گئے اللہم مغفر لقومی فینہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو معاف کر انہیں میرا پتہ کوئی دیں دیکھو میرے بھائیو جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لئے دعا مانگی ہے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑنا چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے گئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتو جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مدھ بھڑکاؤ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنے ماں بے آسرا ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ دیت کہتے ہیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑتے ہو جنت کے ٹھیکے دار بن گئے ہو میرے نبی تو عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے عبداللہ بن عبی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے ان کے بیٹے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں آپ نے کہا لے لو کرتہ اتار کے دے دیا آپ کہتے ہیں بدبق منافق تفاہ جا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھانک باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا آپ جنازہ کے لئے کھڑا عمر سامنے آگئے یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ مجھے پتا ہے کون ہے تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہ شاید اللہ معاف کرتا ہے کہ عمر پیچھے ہٹ جا مجھے پتا ہے یہ کون میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا تو میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لئے دعا کریں گا تو میں معاف کر دوں گا تو میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آئے ہے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کے لئے گنجائش رکھو کیوں اس قدر ظلم و ستم اٹھائے ہوئے ہیں میں نیا نیا تبلیغ میں گیا کالج سے نکلا ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئی ایک مسجد میں تو امام صاحب آئے ہمیں ماں بہن کی گالیاں دیں اور ہمارے بستر اٹھا کے بھائی رب میں مسید دھوو کتے اندر وڑا آئے میں حیران پریشان میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے فرقے کیا ہوتا ہے میں تو کالج میں گانے والا تھا ناچنے والا تھا جنہ جمشیت کی طرح مجھے تو دین کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخِ رسول ہیں مسجد دھو دھو بار کڑ یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں بہن کی گالی دے رہے ہیں تو پھر میارِ دین کیا ہے اتنی نفرت اس قدر دوریاں اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے ہمارے نبی کی طرح ہمیں کھانے کھلاتے ہمیں پانی پیلاتے پھر ہمیں بات سمجھاتے لیکن مام بہن کی کالیاں مسجد میں کھڑے ہو کر امام مسجد ہم پنجاب کے ذمیدار ہیں گالی دینا ہماری سرشت میں ہے لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو الو کا پٹھا بھی کہتے ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے لیکن مسجد میں کسی کو جورت نہیں ہوتی تھی کہ میرے والد مرہوم خود بہت غصے والے بڑے سردار آدمی تھے تو تھوڑ تھوڑی بات پہ مار پٹھائی گالیاں لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا غصے میں بھی کسی کو گالی دیتے ہوئے ماں بین کی گالیاں نکالو اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گساخِ رسول ہیں یہ کافر ہیں ان کو نکال دو کتے آگئے مسجد ہو وہ میرے نبی کے دور میں تو کافر آکے مسجد میں ڈیپ پہتے تھے میرے بھائیو جو میں عرض کر رہا ہوں میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں اس کی سنگینی کو سمجھو یہ پونڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا بار بار دیا ایسی تبلیغ کے سلسلے میں سب سے زیادہ میں سپین میں جا کے دکھی ہوا اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہ آٹھ سو سال حکومتی اور ختم ہو گئی میرا دکھ یہ تھا میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں کہ جس وجہ سے سپین تباہ ہوا وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت اور ہوش نہیں ہے کسی کو مذہب پر لڑائی سیاست پر لڑائی دین پر نفرت سیاست پر نفرت قوم پہ نفرت صوبے پہ نفرت پیشے پہ نفرت 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 میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا جہاد آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا روز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا حج آپ نے کہا نہیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں فرمایت دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے محبت ہے محبت ہے بھائیو اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو کسی فرقے کے نمائندہ نہ سمجھو ہم کسی فرقے کے نمائندہ نہیں ہیں اسلام کی نمائندگی ہے میں نے صرف آج آپ کو کلمہ بیان کیا ہے یہ اسلام کی نمائندگی یہ دین کی نمائندگی ہے اس کے لئے ہم وقت مانگتے ہیں آپ سے بھی مانگ رہے ہیں اور آپ اس میں پیار محبت سے رہو امت بن کر اختلاف کرو لیکن محبت نہ چھوڑو میہ بیو میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے اس حد تک نہ جاؤ کہ مار پٹائی گالی گلوچ ہو ماباپ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے اس حد تک نہ جاؤ کہ ماباپ کی بدعائیں لینے لگ جاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت سب سے مضبوط عمل محبت اٹھ گئی ہم امت نہیں ہیں اب ہم فرقے ہیں محبت ہے تو ہم امت ہیں محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں اور فرقے میرے رب کی نظر میں کورے کرکڑ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں کورا کرکڑ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میرا تعارف کسی فرقے سے ہاں میرا ایک مسلک ہے میرا ایک عقیدہ ہے میں اس پر پابند ہوں لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دیتا میں اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو اپنے مسلک پر پابند رہو لیکن تھوڑا جا رہا دویانے میں دے چھڑو جنت وڈی ساری ہے ویلی جنت دلہ چار پابند اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں ہم دس سو جنت جاونہ کہیں ویلی جنت چلا کی کرنا میں چلو اچار پاب اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی سر ازا ہی جانا ہے اور کسے جانا ہی گوئی تمہیں اپنے نبی کی حدیث سنو ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک جہندوزک کا جہنم کا جی ایم جنرل منیجر مالک مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 گستاخ 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 کیسے وہ گستاخ کہنا اتنا آسان اور پھر یہ نفرت یہاں تک پہنچی ہے کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے کہ یہ نادے پیچھے نماز ہندی نہیں یہ وابی ہیں یہ دین مدینہ سے آیا تھا یہ ملتان سے آیا تھا مکہ سے آیا تھا یہ لاہور سے آیا تھا کیا ظلم و ستم ہے وہ کس قدر جاہلی میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبیوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ گستاخ رسول میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں تو سیتے کھلو مرد ہوگی کسی ہے میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مسلح پروسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر وہاں ایسے آدمے کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے نہیں بھائیو ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے کسی نے بھٹکا دیا ہے اس لئے میں ہاتھ جڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو چونکہ ترجمیں موجود ہیں ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ مو پڑھو تا صحیح میرا رب کیا کی جانتا ہے کھول کے نہیں دیکھتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی صیرت پڑھو اپنے نبی کی حدیث پڑھو تمہیں خود پتا چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو جناب ہے کی بولی جانتے ہو اب آپ کو پتا ہے کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے ویو امت بن کے چلو محبت سے چلو